اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یوٹیوب چینل دس جون انیس سو نوے گو بریٹش ایریز کا جہاز برمینگم سے اڑا تو اس کی مندل سپین کا شہر مالاغہ تھا یہ تقریباً تین گھنٹے کی پرواز تھی کیپٹن ٹیم لانکیسٹر اور ان کے کو پائلٹ ایلیسٹر آران سے کوکپٹ میں بیٹھے اپنی گھٹو کو کر رہے تھے سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا جہاز کا عملہ مسافروں کو کھانا دینے کی تیاری کر رہا تھا جبکہ مسافروں کی اکثریت سپین کے ساحل پر چھٹیاں منانے کی تیاری میں مشغول تھی دوستو پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا ٹیک آف کو تیرہ منٹی گزرے تھے کہ جہاز کے کیبن سے زوردار قسم کی آواز آئی فلائٹ اٹنڈنڈن نائجل نے چند ہی لمحے قبل دونوں پائلٹس کو چائے کا گپ دیا تھا ان کو لگا کہ کیبن میں جیسے بوم بلاسٹ ہوا ہے دماغے کی آواز سن کر نائجل فوراں کیبن کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کے دیکھا تو پورا کیبن دھوئے سے بھار گیا تھا پھر اچانک جہاز نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا یہی وہ لمحہ تھا جب ان پر حقیقت آشکار ہوئی کیبن کی کھڑکی بلکل غائب ہو چکی تھی اور اس میں واضح شگاف نظر آ رہا تھا اور دوستوں اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ اس شگاف سے جہاز کے کپتان ٹم لونکسٹر باہر کی طرف لٹک رہے تھے نائجل کو صرف ٹم کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی اسی لمحے نائجل نے چھلانگ لگائی اور ٹم کو کمر سے پکڑ لیا نائجل کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ہر چیز جہاز سے باہر کی طرف کھینج رہا ہو ایسے میں نائجل کے لیے کپتان کو مزید پکڑ کر رکھنا کافی مشکل ہو رہا تھا ٹم کا باقی جسم بھی آہستہ آہستہ جہاز سے باہر کی جانب کھسک رہا تھا لیکن خوش قسمتی سے اس وقت کیبن کے عملے کے دو اراکین سائمن اور جان بھی کیبن میں داخل ہو گئے نائجل کو لگا کہ وہ کسی بھی وقت ٹیم کو کھو دیں گے لیکن پھر ٹیم نے حمد کر کے کھڑکی پر یوگی شیپ بنا لی اس کا چہرہ کھڑکی سے ٹکرائے جا رہا تھا اس کی ناک اور سر سے خون بہ رہا تھا دوستو سب سے خوفناک منظر اس کی آنکھوں کا تھا جو ہوا کے زور سے پوری کھولی ہوئی تھی ٹیم کے لیے سب سے مشکل چیز اس وقت سانس لینا تھا فلائٹ اٹنڈن نائجل نے کپتان کے پیر سیٹ سے بان دیئے اور انہیں ٹکھنوں سے پکڑ لیا ان سب کو لگا کہ ٹیم مر چکا ہے تقریباً چار سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے ہوا ٹیم کے جسم کو بار بار جہاز سے ٹکرانے پر مجبور کر رہی تھی عملے کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر انہوں نے ٹیم کو چھوڑ دیا تو وہ جہاز کی انجن سے ٹکرا سکتا ہے کو پائلٹ ایچیسن نے جہاز کا کنٹرول سمالنے کی کوشش کی اور عملے نے جہاز میں سوار اکیاسی مسافروں کو اتمنان دلانے کی کوشش جاری رکھی جہاز سنبھالنے کے بعد کو پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کی وینڈ سکرین ٹوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے اب وہ امرجنسی لینڈنگ کی کوشش کریں گے اور دوستوں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایچیسن اس میں کامیاب بھی رہے ٹھیک سات بچ کر پچپن منٹ پر جہاز ساؤتھ ایمٹن کی ائرپورٹ پر اُترا تو سب کی جان میں جان آگئی اس سب میں سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ٹیم بھی زندہ تھے وہ بے ہوش اور زخمی تھے لیکن سانس لے رہے تھے یہ طبیعی عملی کے لیے کافی حیرانگی کی بات تھی کہ بیس منٹ سے زیادہ وقت تک اتنی بلندی پر جمع دینے والے درجہ حرارت میں طاقتور حواہ میں وہ کیسے زندہ رہے ٹیم کے جسم میں کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی لیکن یہ سن کر آپ بھی ایران ہو جائیں گے دوستو کہ چند ہی ماہ بعد ٹیم اپنی ڈوٹے پر واپس آگئے اور پہلے کی طرح جہاز اڑانے لگے دوستو مجھ سمیت آپ بھی پریشان ہوں گے کہ آخر جہاز کی وینڈ سکرین کیسے ٹوٹ گئی اور یہ حادثہ کس طرح پیچھ آیا کچھ ٹائم کے بعد برطانیہ کے فضائی ٹرانسپورٹ کے ٹیم نے اس سارے معاملے کی تفتیش کی تو وجہ یہ سامنے آئی کہ وینڈ سکرین کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کی گئی تھی اس لیے یہ دورانے پرواز ٹوٹ گیا دیکھ بھال کے ذمہ دار ٹیم نے ایسے پیچ استعمال کیے تھے جو وینڈ سکرین کے درگار سائز سے چھوٹے تھے اور وہ وینڈ سکرین کو اپنی جدہ قائم رکھنے میں ناکام رہے تو دوستو یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ